موسیقی یا پھر ان کی تعداد بڑھانے کی بات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر راشن کارڈ کی بات کی جائے تو اس کی فرامی پر بھی کام کیا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب عوام کا جو رد عمر ہے وہ کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے تمام رسولت حال کیا برعکس ہے یا پھر وہی جو حکومت پنجاب کہہ رہی ہے جس کا دعویٰ کر رہی ہے یا جاننے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ اس مہنگائی نے کیا واقعی عام آدمی کی کمر توڑی ہے یا پھر یہ سب ہے قیاس علائیا موسیقی موسیقی سر آج مہنگائی جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑی زیادہ ہے آپ نے ماشاءاللہ دو شوہ پر پکڑے ہوئے آدمی آپ کو لگ رہی ہے بس جی کوئی کام ہے کوئی زیادہ ہے کمٹی آئے آپ سمان لینے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت پنجاب ہے وہ عام آدمی کے لیے کچھ کر رہی ہے مہنگائی کو لے کے سبزی رومی دال کو لے کے مہنگائی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے کچھ نہیں کر رہی ہے حکومت پنجاب کوئی پیغام دیں گے آپ نہیں جی ہم تو کوئی پیغام نہیں دیں گے ٹھیک ہے حکومت پنجاب کہہ رہی ہے کہ ہم راشن کارڈ دیں گے لوگوں کو شہریوں کو دو سے تین ہزار روپے کا وہ کارڈ ہوگا جس پر آپ خریدہ بھی کر سکتے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا پھر مہنگائی نیچے آنی چاہیے نہیں مہنگائی نیچے آنی چاہیے کارڈ کوٹ سے کچھ نہیں بنے گا نہیں کارڈ کوٹ ویسے ہی ہے پرسنان تو مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یہ مہنگائی دگنی نیچوگنی بڑھ گئی اچھا بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے گریب آدمی چاہیے سبزی بھی نہیں آج کل کھا سکتا گوشت اور گوشت کیا کھا رہا ہے غریب آدمی بس ہم پھاکے مر رہے ہیں بھوکھا مر رہہ تو یہ حکومت غریب کی ہے کہ غریب کے خلاف ہے غریب کے خلاف ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں غریب کے خلاف ہے خلاف مجھو تو کے کام کر رہے ہیں کام کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا یہ پچھلی کمت متی جو کہا رہا ہے یہ شباز شریف وغیرہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ پچھلی حکومت کام کر کے گئی ہے موجودہ حکومت نہیں کر رہی ہے میردم کہ رہی تھی کہ بڑا غصے میں تھی وہ گردی یہ تو غریب وہ ختم کر رہی ہے یہ گریب لوگ باجی یہاں بہت پریشان ہیں یہ دیکھو ڈیڑھ سو روپے دھڑی مٹا رہے تیس سو روپے کلو یہ ہم لے کر جاتے ہیں ہوتلوں کے لیے اور گریب لوگوں کو ہلاتے ہیں کم منافع ہوتا ہے منافع تو نہیں ابھی ہو رہا کیونکہ یہ مران خان جب کا آیا ہم لوگوں کو بہت ڈیشٹا وہ کر رہا ہے کچھ کہیں کہ آپ حکومت پنجاب سے ہیں کیا ہم لوگوں گریبوں کے کیون سنتا ہے آپ کے ووٹ سے آئے ہیں نا آپ کا ووٹ ہے آپ کی اہمیت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بورٹ تو نواز شریف کو ڈالے ہیں وہ تو آئے نہیں تو اس لیے پھر ہم نے مران خان جب کا آیا ہم کو تو منگائی کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے جب سے آئے ہیں مران خان صاحب سے مہنگائی مل رہے ہیں کچھ اور بھی مل رہا ہے نہیں مہنگائی مہنگ نہیں اور تو کچھ نہیں مل رہا ہے میں کیوں نہیں مل رہا ہے انہوں نے سہید کارڈ کا اجراج ہوئے وہ شروع کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے جو راشن کارڈ اسکیم ہے وہ اس کو بدالیف ترہا دی آپ خود یہاں آئے ہو دیکھو لوگ کتری مہنگائی ہے سر میں آپ کو جب آپ کو بتایا آپ نے کیا خریدا ہے اور کتری کتنا مہنگا کتنا سستا ہے یہ دیکھو گادریں کتری مہنگی ہیں چالیس روپے کلو گادریں ہیں پہلے کتنے دی پہلے بیس روپے پندرہ پہ تو پندرہ بیس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ جو کہنے غریب آدمی اوٹی نہیں کھا سکتا یوٹیلٹی سٹورز خالی پڑے ہیں وہاں پہ سمان نہیں ہے نہیں گریب تو مار گیا سمجھوں گا گریب تو ختم ہو گیا مہنگائی تنی کے پتے لگتا پیسے کی ویلیو نہیں رہی ٹھیک ہے آپ بھی سر یہ سمجھ دیں ہاں جی با جی کوئی شاہی نہیں سانو ملتی بکھے مار رہے ہیں اسی دین رہنا مزدوری ملتی کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہاں جی زلیل ہو گئے ہیں ہاں جی روٹی تو تنگ ہو گئے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ کام مزدوری کرتے ہیں ہاں مزدوری نہیں ملتی کچھ بھی نہیں ملتا سبتی رہنا ہونا ہے ہاں جی چار بچے نہیں تو چار بچوں کو کیسے پالتے ہیں بس جی کتی لگتے ہیں کتی نہیں لگتے ہیں اچھے سبتی رہنوں نے سبتی کرنے ہیں تیر بے کلو اور یہ پالا گئے گی تو جس میں آپ کی دیہاڑی لگتے ہیں ہسن کیا کیا کیسے کزارا کریں گے ہیں مزدور بندہ ان کیا کریں گے وہ کئی سوتے ہیں وہ کئی سوتے ہیں اور کئی کرتے ہیں کچھ کریں گے آپ حکومت کو ملتا ہے کہ امران کھانا کھانا جوڑا نہیں کھاروکا ہے صحیح امران کھانا 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 ہے اور سو جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کبھی کھانا ہوتا ہے یہ صحیح ہوا رہا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ مہمگاہی بہت ہے مہمگائی کس نے کی ہے کس کا کام کمند ہے تو گورمنٹ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے گورمنٹ تو کہتی کہ یہ جو آرتی ہیں یہ کرتے ہیں جو بارد آجر ہے وہ آرتی نہیں کرتے یہ جیسے اب سادہ آئے گا وہ میں مہنگا بیچیں گے سستہ ملے گا تو حکومت پنجاب نے کچھ کر رہی ہے وہ نہیں کر رہی ہے انہوں کا دور میں چیزیں سستی تھی ہر چیز سستی تھی گیس مہنگا نہیں ہوا تھا بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی ہر چیز سہولت تھی غریب کے لیے تو آتی بھی تو یہ نہیں تھے کسی علاقوں میں بجلی نہیں آری کیں گیس نہیں آری اب بھی کوئی آتی نہیں ہے اب بھی نہیں ہے چھیک ہے سر بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ہر چیز مہنگی ہے بڑا مشکل ہوئی آپ نے ٹیکس آرہا ہے ہاں جی ہر چیز کا ٹیکس آرہا ہے کیا مجھے بتائیں آپ کا کیا کام ہے کیا کام کرتے ہیں ہم یہی کام کرتے ہیں سبجیوں کا کھانے پکانے کا تو یہ اب براد کو گھرے آتے ہیں تو کیا سوچ کے جاتے ہیں کچھ سوچا ہوتا ہے کہ آج یہ ٹارگٹ رکھا تھا آج اتنے پیسے کمانے تھے کمانی ہے ہوتا ہے یا پھر نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ ہوتا ہی نہیں چار بچے چار بچے چار بچے کیسے پال رہے ہیں بہت مشکل پال رہے ہیں بہت ہی مشکل پال رہے ہیں اور رہا تکرہ ہیں میسے کوئی م disappشش کریں رہے ہیں ان کوئی کوئی کردار نہیں کسسورٹ اور جہان کچھ سستا نہیں ہوگا پھ villain رہایں گیا گوبی کا سیزن آگیا ہے ان دنوں میں مقامی سبزیاں پنجاب کی چلتی ہیں آٹومیٹک سستی ہو جاتی ہیں جو سبزیاں دوسرے صوبوں سے آتی ہیں ان پر اکھرا جات بھی زیادہ ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں پچھلے سال سے کوئی بڑی ہے پچھلے سال کی نسبت ریٹ جو ہے نا اب بھی ڈبل ہے یہ پچھلے سال ان دنوں میں مٹر جو چالیس پچاس روپے تھے اب وہ اسی سو روپے ہیں تمہارٹر بھی ہے چلو اس سال تمہارٹر کی فسر شارٹر اس کی وجہ سے مہنگی ہے واقعی چیزیں یہ عام شلجم دا سپر نہیں تو کیا وجہ یہ بھی تو بتانا مہنگی کیوں ہیں مہنگی کیوں یہ تو بتانا مہنگی کیوں ہیں ساری چیزیں مہنگی ہیں ٹیکس لگا دیئے ہیں کھا دے مہنگی سبزیاں پر اپنا سپریہ مہنگی ہے اس کا مہنگی نہیں ہے آپ سمجھ رہے کھا دے مہنگی ہیں زیمیدار کو سبسٹی ملے گی تو چیزیں دوسری بات بات بھی ہے میڈم اصل میں مارکیڑ کمیٹی جو ہے نا ان کا بھی بہت بڑا رول ہے یہ مارکیڑ کمیٹی جو ہے نا ان کا چیک بیلس لیکن تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے نا دو ہاتھ سے دوسری بات یہ نا کہ مارکیڑ کمیٹی کے لیے حسیٰ آپ دیکھ لیے نا یہ منڈی کے لوگوں نے دکوانداروں نے اپنی مدد اپنے دائد خود یہ منڈی کی ابھی تھوڑی صفائی ہوئی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے حکومت کچھ نہیں کرتی نہیں ہے حقیقت حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں نہیں رول نہیں کردار کی جب آپ بات کریں گے تو بیٹا کردار اور رول میں کوئی فرق تو نہیں ہے یعنی مہنگائی کرنے میں حکومت نے کچھ نہیں کیا حکومت نے کنٹرول کرنے میں کچھ نہیں کیا کنٹرول کرنے میں کچھ نہیں کیا کنٹرول کرنے میں کچھ نہیں کیا حکومت جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے بیٹا لسٹیں ایشو کر دیتے ہیں یہ یہ پرائس ہے امرنی میں آتے ہیں تو آپ وہ نہیں ملتی وہاں جا کے کمپلینٹ بھی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اچھے دو ہوتے پہنے ٹرمارٹر دیا تھا دو سو چالیس روپے اس وقت انہوں نے لکھ دیا ہوا تھا ون ففٹی وہ سا تھا ہے میرے یہاں سے مجھے ون ففٹی میں دلوا دیا جبکہ دکاندار راضی نہیں تھا دینے پہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم راشن کارٹ دیں گے نہیں راشن کارٹ دیں گے دو تین ہزار کا اس سے گزارا ہوگا اپنا پہلے 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 پھٹا مجھے اگ باز باتا ہی ہے بیس پچھز ہزار روپے جو آرن کر رہا ہے اس سے راشن کارٹ دیں نا نہیں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لسٹ میں تو موجود ہے تو کس کو دیں گے نا اپن تو شروع ہوئے نا نہیں جب بنے گا کس کے لیے بنے گا یہ تو پالیسی حکومت نے ڈیفائن کرنی ہے تو وہ کوڈ لوٹ بورٹم لائن کو دیں گے پہتا تو بورٹم لائن کو دیں گے پہنچے گا تو میڈر کلاس گا اسی پرسنٹ آبادی یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے ان کے بقال غریب ہیں جو بھی ہے ان کو کارڈ ملے گا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کارڈ ملے گا راشن کارڈ وہ سبزی غرید سکتے ہیں اب راشن کارڈ پر وہ کیا خریدیں گے بلکل کارڈ غریب کو تو ملتا ہے نہیں ہے جو سید کارڈ وہ غریب کو ملا ہے آپ کو ملے کسی نہیں ملا ملے گا بلکل کرای ہے وہ کہتے ہیں آپ اس کے لیگ نہیں کیوں آپ کی آمدن کتنی ہے مہینے کی آمدن کیا ہے سبزی بیٹے اور کیا کرتے ہیں مزدور ہیں ہاں جی کتنے بچے ہیں پانچ کیسے گزارہ کرتے ہیں پانچ بیٹی دو بیٹے چھے بچے ہیں ساتھ بچے ہیں یہ اللہ مالک ہے سر ایسے ایسے ہی ہوا اللہ مالک اللہ تو بے شک مالک ہے اللہ نے تو تمام در چیزیں کرنی ہے سبزی ہوتی ہے اس کا مہنگائی سے تلق نہیں ہے کیونکہ جو سیزن کی سبزی آئے گی نا وہ آٹومیٹک سستی ہو جائے گی جس کا سیزن نہیں ہے وہ مہنگی ہو جائے گی سر مجھے یہ بتائیں وہ کون سی سیزن جو پورا سیزن جلتی ہیں پیاز تیماتر مرچے دنیا یہ تو پورا سیزن آتی ہے نا پھر یہ کیوں مہنگی ہو رہی ہے اس لیے مہنگی ہوتی ہیں کہ جب مقامی آتی ہے نا پنجاب کی تو سستی ہوتی ہیں جب کراچی آدھراباد یا گلگی سکردوس سے آئیں گی تو مہنگی ہوں تیماتر ابھی کتنا ہے ابھی تو سو روپے کلو بک رہے سو روپے کم زیادہ نہیں ہے نہیں کہاں سے آہ کانسے رہے آہ کانسے رہے خرچہ بھی دیکھو نا پیاں کتنا ہے پیاز اس وقت ستر روپے کلو ہے پیاز پیاز کتنا تھا پیاز پیاز کو تو رولانی ہے بڑا سبزی پہ حکومت کا کچھ بھی نہیں ہے یہ موسم آئے گا سستی ہوگی موسم کے لیان سے سستی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے جو ترقی کر چکے ممالک ہو تو اس اس کو تو فالن نہیں کر رہے یہ نہیں وہاں پہ تو ہر چیز ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ ملتی ہے ہمارے یہاں پہ حجیب ملتے کہ اگر بہت سا پایا گا سستی ملے گی ایک سو بیس روپے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سو بیس روپے ہیں یہ ایک سو بیس روپے بیجنے ہیں یہ اتنا تزاد ہے ہاں جی تو سیک بیلنس کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں وہی نا آثورٹیز بھی نہیں ہے یہاں پہ نا مزید کی بات پہ یہ ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں تو اس سے کچھ ہو ہی نہیں جاتا وزیلیلہ پنجاب آپ کو اگر دیکھیں ہاں جی انشاءاللہ ان کو چاہیے کہ ملک کے کوئی غریب آدمی کا خیال کریں غریب آدمی کا کیا خیال کریں پہ ان کو کٹرول کریں نا اگر چالیس ہے تو سب پہ چالیسوں رٹی اگر سو ہے تو سب پہ سو ہو گی کوئی ایک سو بیس مانگ رہا ہے کوئی ایک سو چالیس مانگ رہا کوئی سو ہوا امازی کیا خریدیا آپ نے کھیر ہے لائنٹ بند گوبلی بند گوبلی ہے کھیر لائنٹ تیر پہنے لائنٹ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی ہوئی ہے پچھلے سال تیر تیر بھی ایک کلو میردی پیس اور ابھی زیادہ ہوگیا ہے تو پنجاہ پتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ حکومت میں کون ہے اللہ جاندہ کون ہے پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب ہے حکومت میں امازی تو وہ بھی کھا گیا اور معاشر لیا نا تو وہ بھی کھا گیا کوئی ٹھیک نہیں ہے امازی تو خوش ہوگیا نراز ہے آپ دعا کرو پر رکب آسنا پر نیک آجائے کوئی دعا دیں گی آپ دعا دیا اللہ پاکنان نیک ہدا دیں گے ٹھیک ہے امازی تو خوش نہیں تھی وہ کہتے وہ تمام تر حکومت ایسی ہیں لیکن حکومتوں کے ساتھ ترقی بھی ہوتی ہے کئی نہ کئی بلکل سب چیزیں خراب تو نہیں ہوتی ہے اس حکومت میں کیا چیزیں اچھی ہو رہی ہیں کیا چیزیں خراب ہو رہی ہیں یہ تو ہر ایک بندی کا اپنی سسٹم ہوتا ہے ذہن کی بات ہے کہ میرے حساب سے یہ حکومت سب سے بہتر ہے اچھا سب سے بہتر ہے چیزیں وہ منگا ہوا ہوا ہے لیکن اتنا منگا ہی پیر بھی نہیں ہے جیسا پہلے تھا وہیسا نوار شریف صاحب کی دوار میں دوہزار پیر میں پیٹرول دو سو اوپر لیٹر تھا میں نے خود جلوائے دو سو لیٹر میں خود جلوائے آج تک دو سو سے اوپر بلیک میں بلیک میں یہ بلیک والی بات نہ کریں پیٹرول شورٹ کب میری بات سنے تو شایٹ 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 نہیں پڑا سر میں نے یہ اینڈیکس نہیں پڑا نواز شریف کے دور میں میں کسی دور کو ریپیزن نہیں کر رہی لیکن اسے بات کر رہا ہوں میں ویسے بات آپ کسی سبوت پر کرے نا مجھے بتائیں ڈالر کتنا تھا نواز جیفی دور میں ڈالر میں تب لے کے سو مطلب ہے سو اوپر کبھی نیچے در میں آداب چیخنا شروع ہو گئی تھی نا ایک سو جار پر ہاں ابھی کتنا ہے ابھی تو زیادہ ہے لیکن آپ کہہ رہے میں نائنی ہوئی ہماری کتنی میں کہہ رہا ہوں ہے لیکن یہ برداشت کرنے ہی پڑے گا اچھا برداشت کرنے مر جائے وہ ٹھیک ہے نہیں مرے گا نہیں مرے گا نہیں مرے گا چاہے تیل آسمان سے باتیں کرے چاہے ڈالر جو ہے آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے آپ کی بزنس ٹھپ ہو جائے لیکن یہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے لیکن ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی کانفیڈنس رکھنا سپورٹر کا کام ہے امید جاگتی ہے امید ہونے چاہیے لیکن اندھا یقین کبھی کسی پہ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی ہو اس پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا مہنگائی کا جن بوتل میں ہے یا پھر بوتل سے بہت باہر چلا گیا ہے اور اس کو قابوب میں رکھنے کے لیے یہ حکومت پنجاب کیا کر رہے ہیں اس پر کر رہے ہیں بات آم آپ بھی کا کرتے ہیں روک اور جانتے ہیں کہ اس کی رائے کیا ہے حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے یوٹیلٹی سٹورز پر کام کریں گے جو پرائز کنٹرول سٹورز ہیں جہاں پر قیمتیں کب ہونی چاہیے اس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام ہو رہے ہیں دیکھیں یوٹیلٹی سٹور پر اسلام علیکم پہلی بات میں یہ بتانا ہوں میرے میرے تو یوٹیلٹی سٹور سے لیتا نہیں ہوں میں عام بزار سے یہ جو بڑے بڑے سٹور ہیں وہاں سے ہم لیتے ہیں وہاں پر پرائزز جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں انہوں نے رکھی ہوئے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ آٹے کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے وہ گھی کی بڑھ گئی ہے اور جو کی قیمت بڑھ گی جسے بجٹ ہمارے جو ہے تو آؤٹ ہو گیا بھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے جی جی مہنگائی تو ہوئی ہے اب مہنگائی کی کیا وہ جو آتے ہیں یہ گورنمنٹ بہتر جانتی ہے کہ کیا وہ جو آتے ہیں لیکن مہنگائی بیرال ہوئی ہے ہر چیز میں سبزی بھی مہنگی بل رہی ہے پھالو بھی مہنگیں بل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ کچھ چیزیں سستی بھی ہیں کچھ مہنگی بھی ہیں مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے تو یہ جو گورنمنٹ آ پنجاب کہہ رہی ہے کہ ہم پرائز جو ہیں کنٹرول کریں گے مہنگائی کی شرعہ نیچے آئے گی یوٹیلزی سٹورز جو ہیں وہ کھولے جائیں گے مختلف پوائنٹس پہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ حکومتی پرائز پہ چیزیں لے سکے ایسا کچھ امید ہے مہنگائی بھی ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہم پہلے ہم ریڈی لگاتے ہیں سیبوں کی پہلے سے بیٹے سو روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو رات کو بچوں کی روڑی لب جاتی تھی آپ ڈیڑھ سو روپے کلو سی بیچ کے بھی کچھ نہیں بجتا بائیسو کی تیہیسو کی چوبیسو کی بیٹی ہے ڈیڑھ سو سے اوپر پڑتا ہے کیا مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی رہے گی آپ کو کوئی امید نظر آتی کیونکہ پنجاب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹینٹس لے رہی ہے وہ یہ سٹینٹس لے رہی ہے ہر مینے بعد یہ گیس کا بل زیادہ آ رہا ہے بڑھ جاتا ہے باتی کا بل بڑھ جاتا ہے گیس تو آتی نہیں ہے باتی بھی بار بار چلی جاتی ہے بل بڑھا ہی آ رہی ہے مگی کیسے سستی ہوگی ہمیں مید ریاں اوپر جانے کی مہین ہے اور مزید اوپر جا رہی ہے نیچے نہیں تو یہ یوٹیلیٹی سٹورز میں چیزیں مل رہی ہے نا نا کچھ ب نہیں مل رہا یہ سارا دکھاتے ہیں یہ میڈیو بنایی دکھاری گھلت ہے سارا کچھ غلط کر رہے ہیں کچھ ب نہیں ہو رہا کچھ ب نہیں ہو رہا غریب آدمی پسکے رہ گیا اس کو یہی ہے کہ اللہ ان کو حدا دے دے چھیک ہے اللہ انہیں حدا دے دے میڈم آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو حکومت ہے کچھ ہوا ہے کوئی کمی آئی ہے اب آنا شروع ہو گی ڈیٹھ سال سولا مہینوں بعد کوئی بھی کمی نہیں آئی کمی کا نام بھی نہیں آیا چلو کوئی بندہ گیس جا رہی ہے کچھ بھی نہیں آ رہا کچھ تو ہونا چاہیے نا اور اور طرف لگیا ہم نے تو ووٹ اس کو دیئے ہیں ہم نے ووٹ اسی کو دیئے ہیں لیکن اب ہم رو رہے ہیں کیوں کہ گیس نہیں آ رہا پانی نہیں آ رہا کوئی چیز نہیں مہنگائی اتنی بھڑھا دی اور طرف اور طرف جا کے لگ گئے ہیں پہلے میں اپنے ان کو امام کو دیکھنا دو وقت کی روٹی ڈال سبزی یہ چیزیں کھاتے نا ہم ہم کوئی بہت زیادہ مہنگی زندگی تو گزار نہیں رہے ملکو ٹھیک ہے پرتائش تو زندگی گزار نہیں رہے نومل چیزیں کیا یہ بھی ہیں ہمارے پاس کے نہیں ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں بڑی ٹرو بات کروں گا میں خود اگر اماندار نہیں نہیں نا تو میں ہر چیز سے متاج ہو جاؤں گا اس کا حکومت پر بلیم دینا یا امران خان پر یا کسی پر یہ بلکل ہماری عادت بان چکی ہے ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اپنی گلتی کو دور نہیں کرتے میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں ڈرائیور ہوں ٹھارہ داد نخواہ لیتا ہوں چھ بچے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں کھانا کھا کے سوتا ہوں کپڑے بھی ڈالتا ہوں جوتی بھی ڈالی ہوئی ہے نا پہلے بھوکا مراتا ہوں آپ کی زندگی بھوکا مراتا ہوں نا آج بھوکا مراتا ہوں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ان کی زندگی مطمائن ہے یہ مطمائن اپنی زندگی سے بڑی اچھی بات لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی میں پریشانی سے دوش آرہ ہے اور وہ نہ کرایا دے سکتے ہیں نہ دو وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کچھ دیگر شہریوں سے بات کرتے ہیں مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں شاپنگ کر لی آپ نے کہا بھی کرنی ہے نہیں کرنی ہے لیکن مہنگائی ترے کہاں سے کریں مہنگائی کے حساب سے ہم نے جس طرح کرنی سے اس حساب سے نہیں کی نہیں کی تو کچھ یعنی آپ نے بڑا سوچ سمجھ کی خریدا کیا سمجھ رہے ہیں کہ واقعی مائنوں میں جو اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ پنجاب ہے وہ کچھ کر رہے ہیں عوام کے لیے مہاریوں کے لیے ابھی کچھ نظر نہیں ہے کچھ بھی نظر پر حوصلہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو حوصلہ ہے حوصلہ ہار بیٹھے ہیں ہار بیٹھے ہیں ہان جی حوصلہ نہیں ہے میں اس کی وجہ جان سکتے ہیں وجہ یہ کہ جتنے سیلری نہیں ہے جتنے خرچے ہیں دو وقت کی روٹینا کچھ چلانا مشکل ہے باقی یہ چیزیں ادھار ہی ہوتا ہے ہر مہینے ادھار چلتے ہیں ایک سائیکل چل رہا ہے میڈم آپ کچھن سمبالتی ہیں آپ کچھن کی مینجر ہیں چیزیں دیکھتی ہیں مردوں کو نہیں پتا ہوتا جو کھاواتین مینج کر لیتی ہیں اب یہ مینج کر رہی ہیں مشکل ہے بہت بہت مشکل ہے پہلے سانی تھی اتنا نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ پہلی کی ایک بات ہے کمانے والا تھا دس کھا لیتے تھے اب یہ کہ دس لوگ ہیں دس کمائیں گے دس ہی کھائیں گے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو کچھ زندگی میں کچھ کمی آئی ہے کوئی چیزیں جیسے فار انسٹنس کچھ پہلے خریداری کرتی تھی گراسری میں سے تو یہ چیز رکھ لی ہے اب کچھ نکالتی ہیں کہ یہی پیسے بچا لیتے ہیں جو ہے سب لگتا ہے بس جو آتا ہے وہ لگ جاتا ہے سب لگ جاتا ہے اور زندگی کا سرکل ایسی چل رہا ہے بس بہت کہ ٹینشن والی زندگی ہے رات کو سوتے صبح اٹھ کے سوچنے صبح کیا کرنا کیسے منیج کرنا ہے ذہنی سکون کہیں سے بھی نہیں تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے نہیں یہ تو بات ہے کہ کوئی زندگی تو نہیں ہے میڈم یہ کیا زندگی ہوئی کہ روز اٹھنا ہے روز صبح فکر کرنی ہے کہ آج کیا پکانا ہے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں تھی تو اس کے اوپر ملک پہ اتنا زیادہ کرزہ جب حکومت ملی ہے عمران خان کو تو اتنا زیادہ کرزہ چڑھاوا ہے کہ وہ بچارہ پریشان ہے تو جو لوگوں کو اتنا کرزہ لیتے ہیں بینکوں سے وہ واپس نہیں کرتے جو کروڑ پتی ہیں اور جو فیکٹریز وغیرہ لوگ ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا ٹیکس ہمارے پیچھے لگتے مجھے نہیں سمجھا آپ نے کس بنیاد پر کہہ دیا ٹیکس لوگ نہیں دیتے تھے مجھے تو لگتا ہے ہر وہ غریب بندہ جو ٹیکس نیٹ پر آتا بھی نہیں ہے جس کی بارہ لاکھ سن خواہ بھی نہیں ہے اس کا بندہ ہی نہیں ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے ایک بھٹا مزدور ایک ریڈی بان سم لوگ انڈائریک ٹیکس دیتے ہیں دیکھئے وہ لوگ تو بڑے اس سے ٹیکس دے رہے ہیں لیکن جو کروڑ پتی ہیں نا ان سے لینے چاہیے ٹیکس یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن عمران خان کو جب حکومت ملی ہے تو اس قدر ملک پر کرزہ چڑھا وہاں پچھلی گورنمنٹ جو اتصال انہوں نے آنے کے بعد لیا نا انہوں نے ہائی رکھ سے کرزہ لیا سعودیہ سے مدد لی چین سے مدد لی تو وہ تو لینی پڑ گئی نا ان کو ورنہ اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے تو بلکل کرزے کی ضرورت نہیں تھی ہم سوالتی ہیں کہ جب پہلی کیلٹے کے گورنمنٹ یہ گیا کہ چلی گئی خزانہ خالی نہیں ہے تو پھر کرزہ لینے کی کیا ضرورت اتنا کرزہ لینے کی کیا ضرورت تھی دانی ان کو بھی پتا ہوگا جنہوں نے یہ کرزہ لینے کا تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی جہاں نہیں تو کرزوں کی بات ہوگی آپ روٹی کی بات کر لیتے ہیں روٹی کی کر لیجئے چاول دال کھا سکتے ہیں نہیں کھا تو بلکل نہیں سکتے لیکن مجبوری ہے کیونکہ زندہ رہنے کے لئے کھانا ہے اب وہ مہنگی مر رہی چیزیں لازمی خریدنا تو ہے لیکن یہ ہے کہ آج کل جو چیزیں غریب مارے جاتے ہیں امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے مہنگائی ہو یا کچھ ہے لیکن آپ جو عوصر درجے کے جو طبقہ ہے نا وہی بچارہ مصیبہ یہ جو سفید بوش آدمی ہے ہاں جی اس کا سروائیول ہمارے سوسائیٹی میں آج کے دور میں کہاں ہیں جب مہنگائی بھی ہے حکومت کے تھی ریٹیلٹی سورس پہ چیزیں موجود ہیں لوگ کہتے نہیں ہیں دیکھیں بات یہ جو خرید رہا ہے کھڑا ہوئے وہ تو اس کو معلوم ہے نا ایک منسٹر جو اپنے آفیس میں بیٹھا ہوئے وہاں پر انسٹرکشنز دے رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے جب تک وہ روڈ پر نہیں آئے گا پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹریول نہیں کرے گا یوٹلی سٹور پر نہیں چیک کرے گا اس کو تو سب اچھے کی رپورٹ ملے گی اور غریب انسان اس دور میں تو تباہ ہو برباد ہو گیا وہ روٹی کے لیے محتاج ہو گیا ایون وہ سبزی بھی نہیں بنا سکتا آپ یہ دیکھیں ٹیمارٹر ٹری سکس ٹی ٹر فور انڈر پر پہنچ گئے تھے ابھی بھی بوجھی کم ہو گیا سستے ہو گیا ابھی بون ٹوئنٹی پر ہیں تو حالات یہ ہیں ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے گیس آتی نہیں ہے اور بل آ جاتے ہیں گرمی ہوگی تو بجلی نہیں آئے گی بل آ جائیں گے اور بلوں پر ایک بل کے اوپر سولہ قسم کے ٹیکسی ہیں ایسے چلتا رہے گا کہ سردی آئی تو گیس سے لی گئی گرمی آئی تو بجلی چلی گئی دیکھیں بات یہ جب تک ہم ان جیسے کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے ایسا ہی چلتا رہے گا ہمارے پاس جب سے یہ دور کے بعد سے اور نے کچھ تھوڑا سا کام کیا اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں ساری کرپٹ آئے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے بلکل نہیں اچھی ہے تو یہ تو پہلے سے زیادہ بوری ہے کیا مار دی پہ یہ گریب بندہ دار روٹی نہیں پوری کار سکتا صبح اسی کوٹیاں کام کردہ دار زار گاردہ کرایا ہے مزدور بندہ دیاری لگے نہ لگے باویں مہینہ نہ لگے بھی دین نہ لگے کی تک آئے گے کی بچیاں زیار دے گے تبدیلی سانو ہے تبدیلی نہیں چاہی جاستا گریب بندیاں سانو دو وقت دی دار روٹی سی پوری کار لیا بڑی گالے بیٹا اسی انہوں نے کیا کیا تر رات ساڑے تے موچین دیواسے بعد دوامان دوامان نہیں ایٹماتر اسی دے بھی نہیں آنڈیس پا کے بھی نہیں کھا سکتے پکا سکتے تین سور پہ کلو پہنے رہنے آلو نے ساٹھ ستر پہ سیر پہ پیازے سور پہ سور پہ کیلی شیز اسی لائے کی گریب بندہ سوئی تاں مانگ پہن کے کوٹیاں چھو کپڑا پہ لیا جتی پہ لی دو وقت دی روٹی نی پوری داز آرہے میرا گھردہ کرا سی تین بندیاں میرا میاں مزدوری کردہ میں خوڑا کوٹنا چاہیتے کام کردی کیڑا سی کسے نکی دس کے ٹھیک ہے سر آگے آجیں یہ انہوں نے کہا کہ کیسے پورا کریں کس طرح پورا کریں اسلام علیکم سر جو مانگائی ہے نا یہ گریب آدمی کمر توڑ دی ہے ہم کیا کریں امران خان نے جو باتیں کیے تھے توڑا نہیں کیا امران خان اچھا نہیں ہے اس لئے ہمارے لئے کچھ نہیں سوچا ہے دکھی ہیں ہم ہم بہت دکھی ہیں سر یہ مہنگائی ہوئی ہے جناب مہنگائی ہوگئی ہے ہاں بہت مہنگائی ہوگئی ہے بہت زیادہ ہوگئی ہے یہ عکومت پنجاب میں کر رہی ہے وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بشید اچھی ہو گئی ہے بشید اچھی ہو گئی ہے مومنگا آئی جو آتی لیے بزنی زیادہ ہو جا رہی ہے تو کیا کیا آپ کو لگتا ہے کیا کیا ریز ہے کہ کہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکے پتہ نہیں کیا وجہ ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھا آپ خریدادی کام پہ کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں جی یوٹیلٹی سٹوچ جاتے ہیں ہاں نہیں میں دوسری شاپس پہ لیتا ہوں دوسری شاپس پہ ڈیلٹی سٹوچ کیوں نہیں جاتا ہے وہاں سے گورنمنٹ کے ٹکس ریٹ پہ ملتا ہے وہاں ملتے ہیں چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ گورنمنٹ نے کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں چین نہیں ہے تو آپ خوش ہے اس چیز سے بہت ہی لے لیتے ہیں بہت مہین ہے بہت مہین ہے چلے ٹھیک ہے بس جیزے چلتے رہا ہے دلی آگئے نا تو آپ کیا کرنے تو دلی آگئے روٹی کھانے کو نہیں مل رہی سڑیوی روٹی مل رہی ہے تندھور سے اور سات روٹی دے رہے ہیں کوئی فیدہ نہیں کھاتے ایک گھنٹہ لگتا کھانے میں اتنی سخت روٹی ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں نان پندرہ روپے بارہ روپے کا ملٹا ہے تو آپ کا سمجھے ہیں اگر روٹی نہیں کھا سکتا وہ اتنی سخت روٹی ہوتی ہے ہم سے کھائی نہیں جاتا پتہ نہیں کونس آٹا ہے استعمال کر رہے ہیں سبزی چاول گھی سب کچھ مہنگا ہے اور سبزی بھی نہیں کھا سکتے ہیں لوگ فاکے کھا رہے ہیں کچھ ملنے جا کھانے کو دالے کھا سکتے ہیں دالے بھی کھاتے ہیں لیکن وہ بھی مہنگی ہیں کیا کریں آپ بتائیں حکومت پنجاب کچھ کر رہی ہے کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے ٹھیک ہے تو ناظرین حکومت پنجاب کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری تجیہی بنیادوں پر ہے یہ کہ ہم جو ہے عوام کی خدمت کریں جو مہنگائی ہے اس پر کابو پایا جائے اور غریب تک ہر چیز یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے پہنچے ملے لیکن جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس پر مزید بات کریں گے لوگوں سے یہاں پر وقت ہوا ایک ریک کا عمال ساتھ رہیے گا موسیقی 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 بہتری کے طرف جا رہی ہے اور پرائیس کنٹرول کمیٹی ہیں اور اس میں سختی کی جا رہی ہے کیونکہ ایک تو مہنگائی ہوتی ہے کچھ فیک بھی پرائیس ریز ہوتے ہیں لوگ اپنے مفادات کے خاطر ہیں جو بیچ والا میڈل مین کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی تو حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری پالسیز بن رہی ہے جس میں سے ہم میڈل مین کو فارغ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہی زیادہ تر تمام تمام آپ دیکھئے دنیا میں ہے کہ فارمرز جو ہیں وہ اپنی منڈیا خود لگاتے ہیں مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ نے کہا کہ ہمیں گائی بے کابو پا رہے ہیں نیچے آرہی ہے لیکن آپ کہہ رہی ہوں گے آپ کو پتا ہوگا مجھے بتاتے ہیں ٹیمارٹر اس وقت کتنا ہے میں خود ٹاؤنشپ سے جا کے لے کے آئی ہوں ون فورٹی میں خود لے کے آئی ہوں میں وہ نہیں ہوں جو ملازمین کو بجاہتا ہے میں کراسٹورٹ برکر ہوں آپ خود لے کے آئی ہوں لیکن اگر مارکٹ سے آپ لے گے تو ون سکسٹی ون ایٹی تکا گیا تو آپ کو لگتا کہ ون فورٹی زیادہ نہیں ہے اس سے بھی کام ہونے چاہیے لیکن ٹرینڈ سے ون فورٹی بہتر ہے ٹھیک ہے یہ جو آشنکار کی باتتر ہے مجھے وہ بھی وقت یاد ہے جو بلال یاسین کے ٹائم میں میں بچھلے ٹینئور میں بھی تھی جب چار سو پہ گئے تھے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہتری کی طرف آنا ضروری ہے بڑھتی ہیں لیکن چیزوں کو میں نے کہ ایک آدھی چیز بڑھ رہی ہو تو شاید اس پر کمکرمائز کیا جا سکتا ہے لیکن تمام طرح چیزیں بڑھیں گے آپ ہم نے تجاویز بھی جو امران خان صاحب کا اسٹرم فوکس وہ یہ ہے کہ باقی چیزوں کا ہو نہ ہو لیکن جو عام اشیا خرد و نوش ہے جو ہر آدمی کے استعمال میں آنی ہے ان کی قیمتوں کو فوری کنٹرول جائے میں نے ایٹلیٹی سٹورز میں چیزیں نہیں ہے لوگ ہم پروگرام کر کے آئے ہیں لوگ چیخ رہے ہیں لوگ چیزیں نہیں رہے ہیں میں نے ایٹلیٹی سٹورز میں بھی اب جو بہت امرجنسی کی بنیاد پہ سمان کم قیمت پہ خاص طور پہ آئل آٹا نمک چینی جو بیسک یوز کی چیزیں ہیں ان میں قیمتیں بھی کم کی جا رہی ہیں اور آپ آپ کو انشاءاللہ تعالی ان میںٹر او فیو ڈیز آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز بھرے ملیں گے میڈم مجھے یہ بتائیں کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے پوائنٹس پہ اضافہ کریں گے مختلف جگہ پر یوٹیلیٹی سٹورز کے جو قیام ہے اسے اقیدی بنا جائے گا لیکن بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ کوئی اشیاء ہی نہیں ہے اس قیمت پہ مل نہیں رہی ہیں اگر موجود ہیں تو اس پر حکومت کیا کر رہی ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو کوئیٹی پہ کوئی وہ نہیں تھا کوئیٹی کنٹرول نہیں تھا اب یوٹیلیٹی سٹور میں اور جو بھی کسی سوپر سٹور میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا بھر آپ کو پتا ہے کہ سٹرکچرل چینجز اور سٹرکچرل ریفارمز کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ جب ہم پوائنٹس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ میاری اشیاء اور ہر کموڈٹی مویل میک شور کہ وہ آپ کو ہر جوٹیلیٹی سٹور پہ ملے وہاں پہ ہر کلاس کا بندہ شاپنگ کر سکے مجھے بتا ہے پیاس کتنے روپے کلو مل رہا ہے کچھ اندازہ ہے نہیں مجھے پیاس کا تو اس وقت مستبنی نون کو ریپرسنٹ کر رہے پنجاب اسمبلی میں غزالی صاحب ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے آخری کیومی ٹیم کو وقت دیا سر ایک بنیادی سوال کے عوام چیخ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے اور حکومت جو ہے وہ اس پر زور دے رہے ہیں کہ مہنگائی نیچے لائی جا رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کا حصہ اس اس عملی کا کہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوئسن آپ نے کیا ہے یہ آج کا کیا یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تب سے لوگ جو ہے نا وہ پس رہے ہیں مہنگائی میں اور میں حیران ہوں ان کے وزراء پہ اور ان کی ٹیم پہ جو جناب عمران خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہہ رہے ہیں ٹیماتر سترہ اربی کلو ہے کہہ رہے ہیں گوشت یہ باہو ہے مرگی کا گوشت یہ باہو ہے ابھی تو میرا ڈیٹھ سوپ انہیں دو سوپ یہ آپ نے نازہ لگایا ہے یا میرے سے ہی نہیں میں صحیح آپ سے بات یہ کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ پیاس کی ضرورت پاکستان میں ہے تو آپ پیاس کے آپ سینکڑوں ٹرالے جو ہیں وہ انڈین بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے پاکستان میں مہنگائی کام نہیں کر رہے اور اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں میا محمد نواز شریف کے ساتھ ان کو کیا ہے تراث اس کے ساتھ ست حکومت باقی بھی تو کام کر رہی ہے سہد کارڈ کا اجراہ ہو گیا اب راشد کارڈ کا اجراہ ہو گیا یہ بہت اچھا اقدام ہے دیکھیں سید کارڈ کا اجراہ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے کیا تھا تو انہوں نے کتنے جو اتنے پروجیکٹ ہیں انہوں نے ٹیک اپ کر لیا لیکن ان کی تختی ہیں ہماری تختی ہیں ہماری تختی ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے کون لوگ ہوں گے جو میرے ہم نے ابھی تک ایک نہیں دیکھا کہ کسی کے آدمے ہوایا ہو یا کسی کے آدمے وہ کارڈ بھائیا ہوا جو یہ لوگوں کو منگھائی کی صورت میں دے رہے ہیں جی کہ آپ کو اس سے ریلیف ملے گی کوئی ریلیف نہیں ملے گی ریلیف تاب ملے گی جب میاں محمد شواشدیف واپس آئیں گے تاب ریلیف ہوگی عوام کو بھی اور پاکستان کو ٹھیک ہے سر ٹھیکیو نظری جوہان صاحب موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ایم پی اے ہیں سر آپ اپنے ہلکے کو ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن آپ عوام کی رائے کو بھی ریپیزنٹ کرتے ہیں اس جگہ پر بیٹھتے ہیں مجھے سر بھی یہ بتاتے ہیں کہ عوام جو اتنا چیخنے یوٹریلی سٹورز کالی ہیں اشیا خورنوش کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی حقیقت ہے اس پر کہ یہ سب صرف فسانے ہیں یہ فسانے تو نہیں ہیں ایک ایکشلی اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن جب ڈالر تھا ایک سو دس پہ پندلہ یا بیس پہ اور ایک درم سے جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو اس ڈالر کی وجہ سے سب پہ تمام جو چیزیں اس پہ مہنگائی تو آئے گی اور چیزیں مہنگی ہوئیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن سوچنا آپ نے یہ ہے کہ کب تک مسلمی زندگی گزاریں گے دیکھیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے اس ملک کو صحیح سمت صحیح ڈریکشن پر لے کر جانا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو جب ایک خرچہ دیتے تھے گھر میں دس ہزار روپے سے آپ نے گھر کو چلانا ہے تو اب اس کو آپ دیں گے جی آپ پانچ ہزار روپے سے گزارہ کریں تو کیسے کرے گی وہ تو لڑے گی جھگڑے گی دیفنیلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کس وقت حالات جو ملکی ہے حکومت کیا کر رہی ہے اگرامات کیے جائیں گے کہ افراتِ ذر نیچے آئے کمی ہو اس کے سب سے پہلے اللہ کے فضل کرم سے جو اکانومی آپ کی تباہ تھی اس میں سمجھ تو کہ عمران خان صاحب نے جو ایک مشید سے تباہ شدہ ملک جو میں ملا ہے جس کی اکانومی کو تھی نہیں اور جانے والے حکمرانوں نے اس ملک کو لوٹا اور تباہی کی طرف لے کر دیتے ہیں پیٹرل ایک لیٹر پہ تو کیا اس طرح اپنا غریب آدمی ایک آنمی میں اپنا خون پسینہ شامل کر کے کوئی ترقی ہو سکتی ہے اگر غریب آدمی زندہ لیٹر خالی آپ پیٹرول پہ نہیں دیتے ہیں بجلی پہ بجلی پہ دیتے ہیں بجلی پہ دیتے ہیں بجلی پہ دیتے ہیں بجلی پہ دیتے ہیں بلکل سر لیکن پیٹرل ایک چیز ہے اس کا تعلق ہماری پریٹ کے ساتھ بھی ہے اس کا گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے ادراک بھی ہے اس چیز پہ سوچتی بھی ہے گورنمنٹ کہ ہم نے کس طرح سے اپنی غریب عوامت سر مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی پہلے میں نے کہہ دیا مہنگائی ہوئی ہے سر تمارٹر کی پرائز کا باتہ اندازہ ہے اچھا پری بات سنے نا اب تمارٹر سے بہر نکل اب نیبو بھی آنے والا ہے اب تو پیاز بھی ہے آپ کے سر پر پر پیاز بھی آنے والا ہے چنگوزہ بھی آنے والا ہے پیاز بھی آنے والا ہے اور جو بھی سولہ مہینوں میں وہ بھی آپ کے سامنے آپ نے خود ایکسپ کر لیا کہ مہنگائی ہوئی ہے جتنے بہترین کام اس وقت عمران خان کی حکومت نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی ہے رابیہ فاروقی صاحبہ ہمارے صاحب مہدود ہیں مسلمیں نون کو ریبزن کر رہی ہیں میڈم آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ٹیماتر پیاز آنے والا ہے آسمان سے باتے کر رہے ہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ کون کون چیز آپ کے علم میں ہے جو مہنگی ہوئی ہے کچھ ہوئی بھی ہے یا نہیں گیس مہنگی ہوگی ہے جی بجلی مہنگی ہوگی ہے میں اس دن گروسری لینے گئی ہوں آپ امیجن کریں کہ کون سی چیز تھی جو کہ ہاں پرفیوم لینے گئی میں تو وہ پچھلے جو مہینے ہیں وہ 8200 کا تھا اور میں کر لینے گئی ہوں تو وہ ہی پرفیوم 9200 کا تھا تو یہ جو میرا ریسنٹلی جو ہے آپ تو یہ پرفیوم افورڈ گر سکتی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کا گھر اتنے پیسوں میں چھتا میں آپ کو گروسری کی بات بتاتی ہوں میں جی شملا مرچ ادھر سیل میں نے لی تو وہ میں نے کہا جی یہ آپ نے تنی مہنگی کی دی ہے میں نے دو شملا مرچ لی انہوں نے کہا جی آپ کو پتے ہیں ہر چیز بڑھ گئی ہے بجلی مہنگی ہوگی ہے گیس مہنگی ہوگی ہے پیٹرل مہنگا ہوگی ہے تو جی یہ تو ہم نے نیچرلی کرنا تھا آپ سمجھتے ہیں حکومت کچھ کر رہی ہے آپ سمجھتی ہیں نہیں میں تو آپ سے سوال کر رہی ہے کیونکہ آپ اسمیلی کی کاروائی میں موجود رہتی ہیں اندر ہوتی ہیں بات یہ نہیں دیکھیں ہم میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی حکومت اچھی چیز کرتی ہے تو میں تو راشن کارڈ ہے اس کا اجراہ آپ خوشائن سمجھتے ہیں دیکھیں راشن کارڈ جو ہے جو بھی فرنکلی ہماری پچھلی گورنمنٹ میں ہیلتھ کارڈ بھی یہ سارا میاں نواز شریف صاحب نے سٹارٹ کیا تھا لیکن صرف ہمیں کنسرن مجھے صرف یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یا جو کچھ بھی لانچ کرتے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آئی ہوب کہ یہ جو کر رہے ہیں اس پر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک تو جو بھی ہم پچھلے سال دیکھ رہے ہیں وہ فیلیر کی طرف ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے تو آئی ہوب کہ یہ سب سے پہلے جو ہے عوام کو اگلے سال کا کوئی اچھا تحفہ دے نا کہ پاکستان کو جا ہے نا وہ اس کا جو گراف ہے نا وہ اور نیچے لے گئے ٹھیک ہے مہت شکریہ آخر کیونکہ اس پروگرام میں کوشش یہ کی گئی کہ عام آدمی سے بات کی جائے اس کی رائے آپ تک پہنچائے جائے ہم نے کی بھی منڈی میں گئے لوگوں سے جانا کہ ان کی دسترس میں کیا سبزی روٹی دال چاول یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں یا پھر نہیں ان کا ردعمل جو بھی تھا وہ آپ نے دیکھا اور وہ با خوبی آپ سمجھتے بھی ہیں ہم نے پنجاب اسمبلی آکر اپوزیشن اور حکومتی عہدداران سے بھی گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ ہے کیا کیوں حکومتی رٹ جو ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے کیوں عوام جو ہے وہ حکومت کو کوس رہی ہے اپوزیشن حکومت کو کوس رہی ہے اور حکومت سارا ملبا ڈال رہی ہے گزشتہ حکومت اوپر بہرحال یہ لاحے عمل کی کمی ہے لاحے عمل تیہ نہیں کیا گیا یا کسی اور چیز کا لیک ہے اس کو تیہ کرنا تو بہرحال حکومت کا کام ہے اور آج نہیں تو کل حکومت کو مہنگائی کے اس جن پر کابو پانا لازم ہوگا کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر عوام بلبلا اٹھیں گے اور جب عوام بلبلا اٹھتے ہیں پھر بہت ساری چیزیں عوام کروا بھی لیتے ہیں آج کے اس پروگرام سے آخر کیوں کی ٹیم اور فروہ وحید کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ